سامنا جو آپ یہ سوکا ہوا پودا دیکھ پا رہے ہیں یہ ہے گلاب کا پودا جو کی دیر دیرے سوک چکا ہے لیکن اس کی کچھ برانچیں ابھی بھی ہیلتی ہیں مطلب یہ پودا ابھی بھی بچ سکتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے اس سوکے ہو گلاب کے پودے کو ہم کس طریقے سے ہیلتی دکھ سکتے ہیں اور کونسا ہم نے اس کو فرٹی لائر دیا جس سے کی اس پر زیادہ فول آئے اور یہ پھر سے ہرا ورا ہو گیا اگر آپ کے پاس بھی گلاب کا پودا سوک رہا ہے اور وہ ہیلتی نہیں ہے یا پھر آپ کے گلاب کے پودے پر فول نہیں آ رہے ہیں تو آج ہی ہماری یہ ویڈیو آپ سرو سے لائک تک ضرور دے گئے جس سے کی آپ کو صحیح انفرمیسل مل سکے اور آپ اپنے گلاب کے سوکتے ہو پودے کو بچا سکیں یا پھر جو فول نہیں دے رہے ہیں گلاب کے پودے ان سے آپ زیادہ فول لے سکیں اس کے علاوہ دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس ضرور کر لیں جس سے کی ہر ویڈیو کا نوٹیفکسن آپ کے پاس پہنچے اور آپ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ پائیں اس طریقے سے اگر آپ کا گلاب کا پودا سوک رہا ہے تو سب سے پہلے آپ کو کام یہ کرنا ہوگا جو بھی آپ کے پودے کی انفیکٹڈ برانچیں ہیں سوکی برانچیں ہیں آپ ان کو سبھی کو کٹ کر دیں سوکی برانچوں کو کٹ کرنے کے بعد میں آپ کو پودے کی مٹی کی اچھے سے گڑائی کرنی ہوگی اور گڑائی کرنے کے بعد میں آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو کونسا فرٹی لائجر یوز کرنا ہوگا تو سب سے پہلے آپ کو لگ بر دو سے تیل انچ گہری اچھے سے گڑائی کر لینی ہوگی اس کے بعد میں آپ کو فرٹی لائجر یوز کرنا ہوگا چلی کونسا فرٹی لائجر یوز کرنا ہے دیکھ لیتے ہیں سوکتے ہوئے گلاب کے پودے میں دوستو ہمیں چار فرٹی لائر یوز کرنے ہوں گے یہاں پر دوستو ہم نے یہ ورمی کمپوشٹ لیا ہوا ہے ورمی کمپوشٹ کے علاوہ دوستو ہمیں نیم کی کھلی کی بھی ضرور پڑے گی نیم کی کھلی دوستو ایک اچھے فرٹی لائر کا تو کام کرتی ہی ہے اس کے علاوہ دوستو یہ فنگی سائٹ کا بھی کام کرتی ہے اگر آپ کے پودے کی مٹی میں فنگس ہے یا پھر دیمک ہے تو یہ اس کو بھی آسانی سے دور کرتی ہے اس کے علاوہ دوستو یہاں پر ہم نے سی بیٹ فرٹی لائر لیا ہوا ہے جو کی اورگینک فرٹی لائر ہے اس کے علاوہ دوستو اچھی فلوپنگ کے لیے یہاں پر ہم نے اورگینک پوٹاس کا بھی یوز کیا ہے اورگینک کی پوٹاس ہی لینی ہے آپ کو کیمیکل والی پوٹاس نہیں لینی ہے تو ہمیں یہاں پر سبھی جو فرٹی لائر لیا ہیں یہ سبھی اورگینک ہیں اب دوستو ان سوی اورگانک فرٹیلائر کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بعد میں پودے کی مٹی میں اچھے سے ملائیں گے چلی ہم نے یہاں پر اچھے سے سوی فرٹیلائر کو مکس کر لیا ہے اور اب ہم پودے کی مٹی کے اوپر سے ڈالنے کے بعد میں پودے کی مٹی میں اچھے سے ہاتھوں سے ملا دیں گے جس سے کہ پودے کی روٹس تک یہ فرٹیلائر اچھے سے پہنچ جائیں اس کے بعد میں دوستو ہلکی وارٹرین کریں گے وارٹرین کرنے کے بعد میں ہم اس کو ایسی جگہ رکھیں گے جہاں پر پورا دن کی دھوپ آتی ہو گلاب کے پودے کو پورا دن کی دھوپ ملنا بہت زیادہ جروری ہے اچھی فلوپنگ کے لیے اور اچھی گروست کے لیے دوستو اس سکھے ہوئے گلاب کے پودے کا ریالٹے دیکھنے سے پہلے یہاں پر میں دوستو آپ کو بتانا چاہتا ہوں گلاب کے پودے کے لیے کچھ خاص کیر اینڈ ٹپس جیسے ہی دوستو ہمارے اس گلاب کے پودے پر آپ دیکھ پا رہے ہیں ایک ساتھ کافی زیادہ پھول کھلے ہوئے ہیں ایسے ہی اکثر آپ کے گلاب کے پودے پر بھی اچھی ہیوی پلوپنگ ہوتی رہتی ہے اچھے فرٹی لائر یوز کرنے سے لیکن دوستو آپ کی سکاہت پھر بھی یہ رہتی ہے کہ ایک بار ہمارے گلاب کے پودے پر پھول آ جاتے ہیں اور اس کے بعد میں ان پر پھول آتے ہی نہیں اس کا کیا قرر ہے تو دوستو گلاب کے پودے پر ایک بار فول آنے کے بعد میں جیسے ہی فول سوک جاتے ہیں جیسے ہمارے اس گلاب کے پودے پر فول آنے کے بعد میں فول سوک چکے ہیں یہ وہی گلاب کا پودا ہے جو آپ نے ابھی دیکھا تھا جس پر بہت زیادہ ہیبی فلورنگ چل رہی تھی اب دوستو ہمیں ان فولوں کو کٹ کرنا ہوگا فولوں کو کٹ کرنا کس طریقے سے یہ بات آپ کو جاننا بہت زیادہ جرور ہوتی ہے کیونکہ دوستو آپ اکثر اوپر سا ہی فولوں کو کٹ کر دیتے ہیں اور جہاں سے کٹ کرنا چاہیے وہاں سے آپ نہیں کٹ کر پاتے ہیں تو چلیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کس طریقے سے آپ فولوں کو کٹ کریں لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کو اچھی فلورنگ کے لیے پھر سے اچھا فرٹی لائر پھر سے یوج کرنا ہوگا کون سا فرٹی لائر یوج کرنا ہوگا میں اس کے بارے میں بیڈیو میں بتا چکا ہوں پتیوں کو دیکھ لیا ہے اور تین پتیوں کے بعد میں اب ہم یہاں سے اس کو کٹ کر دیتے ہیں جہاں سے ہم کٹ کریں گے تو یہاں سے جو آپ نے دیکھا کٹ والا حصہ یہاں سے نئی برانچ نکلے گی اور اس پر ہی پھول کھلے گا سوکے ہوئے پھولوں کو کٹ کرنے کے بعد میں دوستو کٹ والے حصے پر آپ کو ہلتی کا پیشٹ لگانا چاہیے جسے کی فنگس پہنی کے اندر نہ پہنچ پائے اس کے علاوہ دوستو پودوں کو بیماریوں سے بچانے کیلئے آپ ہر دس سے پندرہ دن کے اندرال پر نیم وائل کا اسپری جرور کرتے رہے جسے کی آپ کے پودے کی پتیوں پر یا پھر کلیوں پر کوئی بھی انسیکٹ اٹیک نہ کرے اور آپ کا پودہ ہیلتھی رہے اور دوستو یہ ہے ہمارے سوکے ہوئے گلاب کے پودے کا ریجلٹ دو مہینی کے بعد میں ہمارا جو گلاب کا پودہ ہے وہ بلکل ہیلتھی ہو چکا ہے اور اس پر بہت ساری کلیاں اور پھول بھی آ چکے ہیں تو دوستو اس طریقے سے آپ اپنے گلاب کے سوکے ہوئے پودے کو پھر سے ہیلتھی بنا سکتے ہیں جو ہم نے بیڈیو میں آپ کو فٹی لائر بتایا اس فٹی لائر کو یوچ کر کے اس کے علاوہ دوستو ہم نے جو آپ کو اس بیڈیو میں خاص کیئر اینڈ ٹپس بتایا ہے اس کو اپنا کر کے آپ اپنے پودے سے بار بار پھول لے سکتے ہیں امید ہے دوستو آپ کو اس بیڈیو کی یہ جانکری جرور پسند آئے ہوگی اگر آپ کو یہ بیڈیو پسند آتی ہے تو آپ ہماری اس بیڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوستو اور رستداروں کے ساتھ سیئر کرنا بلکل نہ بھولیں اگر آپ ہماری چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کرنے ساتھ میں بیل آئیکن کو پریش ضرور کرنے